ہمارے ساتھ ایک مہمان شخصیت موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہم تھوڑی سی بات چیت کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکس ایم این اے یعنی کہ ممبر قومی اسیمبلی بلکیس سیف بلوچستان سے میں یہ ممبر قومی اسیمبلی رہی ہیں 2002 سے لے کر 2007 تک یعنی کہ چار سال انہوں نے ایزا ایزا ایم اے نے اپنے فرائض سر انجام دیئے ایڈکیشن سے آپ کا تعلق رہا بیکن ہاؤس اے پی ایس میں آپ نے تیرہ سال درس و تدریز کی آپ اس پیشے سے وابستہ رہی ہیں اس کے علاوہ فلاہی کام میں برچڑ کر آپ نے کام کیا جیلوں میں خواتین کے حوالے سے بہت کام کیا دارالامان میں خواتین کے حوالے سے ان کے مسائل وغیرہ کے حوالے سے آپ نے بہت ورک کیا کوئٹا جیل میں خواتین کے لئے میٹنگ روم بنوایا اور اس کے علاوہ بھی آپ کے کرادٹ پر بہت دیر ساری اچیومنٹس ہیں ان سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آئیے ویلکم کرتے ہیں بلکی سیف کو ویلکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنی رفا ریڈیو میں آپ نے ٹائم نکالا آپ یہاں تشریف لائیں آپ کا بہت بہت شکریہ جزاکہ اچھا میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی جیسا کہ میں نے انانس کیا کہ آپ بیکن ہاؤس اے پی ایس یعنی کے آرمی پبلک سکول اتنے اچھے جو تعلیمی آداریں ہیں یہاں پر تیرہ سال آپ نے درسو تدریس کی ہے تو آپ کا اتنا وسیع تجربہ ہے ایڈوکیشن میں مجھے تھوڑا سا اپنی ابتدائی ایڈوکیشن کے حوالے سے بتائیے کہ آپ نے اپنی ایڈوکیشن کہاں سے حاصل کی اور آپ کی جو ساری ایڈوکیشن ہے وہ کہاں تک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری جو ایڈوکیشن ہے وہ بلوچستان سے ہی ہوئی اور کوئٹہ شہر میں ہوئی وہی ہماری پیدائش ہوئی اور وہی کے سکولوں اور کالیجز سے یونیورسٹیز سے میں نے پڑھا میں ہم بہن بھائی شروع ہی سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم ذہانت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تھی اور پڑھائی میں ہم سب بہن بھائی اچھے تھے میرے والد چونکہ بہت بڑے ایڈوکیشنسٹ رہے اور ان کا بہت بڑا ایک کام ہے بلوچستان میں تعمیر نو پبلک سکول کالیجز کے حوالے سے بہت بڑا سیٹ اپ ہے انہوں نے بنایا تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے تو خصوصی طور پر پڑھائی کا بندوبست رکھا ان کی خواہش تھی تو میں میڈیکل میں تو نہ جا سکی لیکن باقی جو تعلیم کے جو مراحل ہیں الحمدللہ ان کو میں نے پورا کیا میرا ماسٹرز ہے اسلامی سٹڈیز میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بیٹ کیا میں نے مانٹسری ٹریننگ حاصل کی اور اس طرح میں آرمی پبلک سکول میں سات سال تک پڑھاتی رہی اور پانچ برس میں نے بیکن ہاؤس میں پڑھایا صحیح تو یہ سیاست میں آنے کا شوک آپ کو کہاں سے بیدا ہوا یہ پھر بات آتی ہے کہ ہمیشہ سے یہ خیال رہا لوگوں کو دیکھے چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرے والد ایک بہت بڑے تعلیمی ادھارے کو چلا رہی تھے آپ اپنے والد کے کائنگی تھوڑا ساگے نام بتا دیئے میرے والد مولانا عبدالعزیز بلوچستان کے بہت ہی نام اور شخصیت ہیں اور جنہوں نے تعلیم کے میدان میں صوبہ بلوچستان کے بہت بڑا کام کیا اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید وہاں پر اس طرح کا کام کسی ایک آدمی نے نہیں کیا کوئی ادھارے بنائے ہیں لیکن وہ ادھارے دوسرے لوگوں نے آ کے بنائے لیکن میرے والد کو ایک ریڈٹ چاہتا ہے کہ وہاں سرداری اور قبائلی نظام میں میرے والد نے بہت اچھا ادھارہ یعنی وہ انٹرنیشنل سٹینڈرٹ کا جس کو آپ کہتے ہیں وہ ادھارہ بنایا اور اس وقت وہ بلوچستان کا بہت بڑا ادھارہ ہے اور آج سے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چھپن سال پرانی بات ہے اس وقت جب اس فیلڈ میں بلوچستان کو ضرورت تھی صرف گورنمنٹ سکولز تھے یا مشنری ادھارے تھے جس کو آپ سن جوزف سکول یا گرامر سکولز ہوتے تھے اور ایک چیز میں بتاؤں وہاں کا جو ہمارا سسٹم ہے پتھان اور بلوچ قبائل میں کہ وہ اپنی بچوں کو کوئی ایڈکیشن میں نہیں بھیجتے اور تھوڑا سا آوائٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسے ادھاروں میں منا بھیجیں وہ اسلام کے تشخص کو بہت پسند کرتے ہیں اور اسی اصول کو سامنے رکھ کر اسی ضرورت کو سامنے رکھ کر میرے والد نے اسی سٹینڈرٹ کا انگلیش میڈیم سکول وہاں پر بنایا بہت بڑی اس کی مارتیں ہیں عربوں روپے اس کے اوپر خرچ ہوئے اور وہ سکول اور کالیج اور اس کے بعد یونیورسٹی کے لیول تک پہنچ رہا ہے اس میں کیڑٹ سکول ریزیڈنشل سکول ہیں اور تقریب پچاس اکڑ پہ الحمدللہ اس کی امارتیں موجود ہیں اور یہ بڑی دلچسپ باتیں کیے ہیں کہ انہوں نے اس کو کوئی پرسنل اس کا ذاتی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اس کو سیاسی ادارہ نہیں ہے نہیں نہیں بلکل پرسنل اسے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا وہ پیسہ اسی کے پر لگاتے رہے اور وہ بہت بڑا ادارہ آج اپنے پیروں پر کھڑا ہے اور دنیا بھر میں اگر میری آواز کوئی سن رہا ہوگا تو میرے والد کے شاگرد اور اسکول اور کالیج سے پڑھے ہوئے جوان اور اب تو بڑے ہو چکے ہوں گے بڑھاپے کی طرف ہوں گے لیکن بہت بڑی تعداد ہے اس وقت ہمارے پاس تقریباً ساڑھے ساتھ ہزار طلبہ ہیں بڑا نام ہے اس کا پروفیسر فضل حکمیر صاحب اس کے پرنسپل ہیں دارے کو چلانے والے بہت ایک کمیٹیاں بنیوئی ہیں اور وہ چلا رہی ہیں اس کو الحمدللہ تو مجھے آپ نے جو سوال کیا تھا میرے والد چونکہ ایک بلوچستان کے حوالے سے ایک مشہور شخصیت بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی تھے سیاست جو ہے وہ خدمت کا نام ہے فلاحی کام کا نام ہے اور چونکہ فلاحی کاموں میں لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرتے تھے تو اس حوالے سے انہوں نے پہلا یہ کام کیا اور اس کے بعد وہ کانسلر بھی رہے اور میمبر بھی رہے اور انہوں نے جو وہاں کی صبحی اسمبلی ہے اس کے لیے بھی انہوں نے الیکشن لڑا لیکن بس ہماری بدقسمتی رہی کہ بہت جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول وہ رہا میرے بھائی ماشاءاللہ چار ڈاکٹر ہیں لیکن سیاست میں بھی ان کا نام ہے اور اس طرح سے چونکہ ہم لوگ اعلیٰ تعلیمی آفتہ ایک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے سنہری اصولوں سے بھی الحمدللہ والد اور والدہ نے واقف کر آیا تو سیاست کو شجر ممنوعہ ہمیں نہیں لگی کہ ہم ایک کام اگر روٹین میں کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم آگے کی طرف آئے صحیح اچھا آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے بھائی جو ہیں وہ بھی سیاست میں ہیں میں آپ سے یہ کوئیسن کرنے والی تھی کہ آپ کے علاوہ کوئی سیاست میں آیا تو آپ نے خود ہی اب بتا دیا تو آپ نے پہلے جیسے کہا کہ آپ لوگ جو بلوچ کبائل ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ اپنی اسلامی اصولوں پر کنزروٹیو ہیں اور ہونا بھی جائیے تو آپ کو کس طرح سیاست میں آنے دے دیا مطلب آپ کے بھائیوں کو کرچ کیا جا سکتا تھا کہ وہ سیاست میں آئے تو آپ ایسن فیمل کیسے اکسپ کر دیا آپ کے فاملی نے اور پھر آپ کے جو بھی کبائل اور آگے سارے آ جاتی ہیں گروپس وغیرہ کہ ہنجے خاتون سیاست میں آ رہی ہیں دیکھیں یہ یہ تعلیم کا کرشمہ ہے اچھا اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یعنی میرے والد نے جس طرح ہمیں اعلیٰ تعلیم دلوائی اور ہمارے لئے وہ بڑی اچھی سوچ رکھتے تھے اور انہوں نے خود ایک تعلیمی ادارہ بنایا تو اس تعلیم نے ہمارے اور دوسری بات یہ کہ یہ بڑا بڑی بات کہی جاتی ہے کہ جو مسلم مسلمان ہیں اور یا وہ قبائلی ہیں پشتون اور بلوچ تو وہ اگر پڑھ لکھ جائیں تو ان کے ذہن بہت وسیع ہیں دیکھیں علم آپ کے اندر وہ روشنی بکھیرتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ تعلیم آپ کو کہاں تک لے جا سکتی ہے اور اگر آپ اندھیرے میں ہیں اگر آپ تعلیم حاصل نہیں کی تو اس کے بعد آپ کو ہر چیز ایسے لگتی ہے کہ جیسے وہ بری ہے جیسے آپ نے سوال کیا کہ سیاست اور دوسری بات یہ کہ سیاست کا ایک جو مفہوم ہمارے لئے جاتے کہ بہت گندی چیز ہے تو اس میں تو اچھے لوگوں کو تعلیمی آفتہ لوگوں کو روشن خیال یعنی اسلام اسلام کو سمجھنے والے لوگ اگر اس طرف آئیں گے اور جو دیانتدار ہوں گے وہ اس طرف آئیں گے تب ہی تو اس ملک کی حالت بدلے گی اس ملک کو ضرورت ہے ایسے اچھے سیاستدانوں کی جو اسلام کے سنہری اصولوں سے اسلام کی تعلیمات سے آگے ہیں قرآن اور سنت پر ان کو حبور حاصل ہو یعنی وہ لوگ و قوانین جو اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن اور سنت کیسی ہونے چاہے تو ان تمام کو جب ہم دیکھتے ہیں وہ تو سب وہ تو سب بھلائی کے کام کرنے والے ہونے چاہیے لیکن چونکہ لوگ اس طرف نہیں آتے ڈرتے ہیں تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتے ہیں میرا خال ہے کہ ڈر اس چیز سے ہوتا ہے کہ اسمبلی میں آکے جو آپ ان اسمبلیوں کا حال دیکھ رہی ہیں ایک دوسری کے پر کیچڑو چھالنا اور ایک دوسری کی نفی کرنا یعنی آپس میں بیٹھ کے ایک ریلیشن بنا کے قوم اور ملکی ترقی یہ کام کی بجائے اپنا مفاد اپنی پارٹی کا مفاد یا بددیانتی کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنا اور اس ملک کے وسائل کو اور عوام کو لوٹ خسوٹ کر اپنی اپنے ذاتی مفاد کو پروانے یہ والی چیز جو ہے وہ عام ہو چوئے اگرچہ یہ ہونا نہیں جائی اور ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ سیاست میں سب اچھے لوگ آتے ہیں پوری دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں وہاں پر حکمران یا اپوزیشن ان کا جو کردار ہمیں نظر آتا ہے وہ بلکل نتھرا ہوا ہے نکھرا ہوا ہے ان کے پیش نظر اس ملک اپنے ملک اور قوم کی بھلائی پیش نظر ہوتی ہے جبکہ ہمارے ہاں یہ تھوڑا سا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ تعلیم میں ہم پیچھیں ہمارے پاس علم نہیں ہے ہمارے سیاستدانوں کے اندر جو ریسرچ کی ہم بات کرتے ہیں جو ابھی آپ نے البرونی کی باتیں بتائیں ریسرچ جو ہے وہ مسلمانوں کا سرمایہ حیات ہے اور ہمیشہ تحقیق آپ کس طرح کسی بھی کام کو کسی بھی ادارے کو اور بہتر بنا سکتے ہیں تو اگر اچھے لوگ تعلیمی آفتہ لوگ سامنے آئے اور اسی کو پیشن حضرت رکھتے ہوئے ہمارے والد نے ہم پر کبھی پابندی نہیں لگائی اور جبکہ وہ الیکشن میں کھڑے ہوتے تھے ہم الیکشن میں ہم کا کام کرتے تھے لوگ ڈور ٹو ڈور جاتے تھے لوگوں سے تعلق ہوتا تھا ہزاروں لوگوں سے جب تعلق بڑھتا تھا اور آپس میں جو ہمارا ریلیشن ہوتا تھا آپس میں بیٹھ کے بات چیت ہوتی تھی تو پھر اس سے لوگ ہمیں آگے کی طرف دھکیلتے تھے کہ نہیں آپ آئیں آگے آپ یہ کام اور بہت اچھی طرح کر سکیں میں نے بتایا کہ میرے والد فوت ہو گئے بھائیوں نے بھی یہ کام کیا لیکن جب ٹو تھاؤزن ٹو میں اسمبلیز میں تیتیس فیصد خواتین کے آنے کا ایک چانس ملا تو اس میں پھر ہم لوگ ہماری پارٹی کی طرف سے ہم لوگ اگرچہ ہم خود اس کے خلاف ہیں کہ خواتین کا سیاست میں کوئی اتنا بڑا کردار ہونا چاہیے اور پوری دنیا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نو فیصد اور کہیں سترہ فیصد ایون انڈیا میں اگر ہم دیکھیں تو خواتین کی بہت کم تعداد ہے اور ہمارے پاکستان میں یہ تعداد تینتیس فیصد ہے تو اس خلا کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور ہم پھر اس سیاست کی باقاعدہ عملی طور پر اسمبلی میں آئے قومی اسمبلی کی میں ممبر رہی بلوچستان کی طرف سے اسلام آباد میں اور الحمدللہ مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا اپنے دیں میں نے پوری کوشش کی صحیح سامین آپ کو ونس اگین بتاتے چلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکس ایم این اے بلوچستان بلکی سیف اور ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں ان کے ورک کے حوالے سے یہ ایڈوکیشن سے وابستہ رہی ہیں انہوں نے جیلوں میں خواتین کے حوالے سے بہت کام کیا ہے دارال امان میں خواتین جو رہی ہیں ان کے مسئلے مسائل کے حوالے سے بہت کام کیا ان کی اجیمنٹ کے حوالے سے ہم باجت کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اچھا مہم بلکیس آپ نے یہاں پر بات کی تین تیس فیصد خواتین کو نمائندگی دی گئی ہے میرا خیال میں اب بڑھا دی گئی ہے کیونکہ پاکستان پہلا ملک ہے جہاں پر خواتین کو سیاست میں سب سے زیادہ نمائندگی دی گئی ہے جہاں تو جب اتنی زیادہ آپ کو ایک فیسلیٹی دی جا رہی ہے تو میرا خیال میں خواتین کو اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے اور ان کو بھی جو نالج ہے اس کی پیک پہ آ کر ضرور ان سیڈز کو اویل کرنا چاہیے نہیں کہ وہ سیڈز جو ہیں خواتین کے لیے وہ خالی پڑی رہیں اچھا مہم بلکیس آپ سیاست میں رہیں دیفنیٹلی آپ کسی بھی فیرڈ میں ہوتے ہیں چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ ایڈوکیشن ہو چاہے وہ ہیل سیکٹر ہو آپ کو مختلف قسم کی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسیملی میں رہتے ہوئے آپ کو کن قسم کے دکالیف کا یا مسائل کا سامنا کرنا پڑا ایک تو میں پہلے آپ کے یہ آپ کو کلیر کر دوں کہ تینتیس فیصد نمائندگی خواتین کو دینا میرا خیال ہے کہ ایک سیاسی لحاظ سے ایک اعلان تھا کیونکہ پوری دنیا کی انجیوز کا رخ ہمارے ملک پاکستان کی طرف ہے اور جہاں پر خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے اور اس کے اوپر بڑا وہ لوگ زور دیتے ہیں ان کے کچھ اور ہی ایجنڈاز ہیں لیکن اس حوالے سے پاکستان کی گورنمنٹ کو یا مشارعہ صاحب چاہتے ہیں کہ خواتین کی نمائندگی اتنی زیادہ ہو تو ان کے اپنے اگر میں نے آپ کو بتایا کہ ترقی آفتہ ہو مالک میں اتنی نمائندگی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے ایک الگ دائرہ کار چنا ہوا ہے اس کی ذمہ داری اس کے علاوہ بہت بڑی ہے بحثیت ایک ماں کے بحثیت ایک بیوی کے بہن اور بیٹی کا بھی ایک ہے لیکن اس کے اوپر جو جو ادارہ اس کو سوپا گیا ہے وہ گھر کا ہے اور وہ گھر ایسا ادارہ ہے کہ جہاں سے معاشرے کو اچھے انسان اگر نہ ملیں تو اس معاشرے کا تیا پانچہ ہو جائے گا اور ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو عورت کی اتنی بڑی مرد اور عورت کے میں حقوق کے لحاظ کے فرق نہیں ہے یہ اگر کیا جاتا ہے تو اسلام نے عورت کو حقوق دیئے ہیں اس سے پہلے اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی لیکن یہاں پر بات آجاتی ہے کہ اس کو دبل لوڈ کرنا دیا گیا ہے کہ وہ آپ کا گھر بھی چلائے اور آپ داروں میں کام کرنے کے لئے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ وقت لگانا پڑتا ہے اس لئے اس کو ہم نہیں درست سمجھتے کہ 33 وی صد جو آبادی ہے خواتین ہیں ان کو یہاں پر لاکر بٹھا دیا جائے اور اس ادارے کو کی سرفے نظر کرتے وی عورت کو یہ والی رہ دکھا دی جائے اور جہاں تک اگر یہ بات کی جاتی ہے کہ عورتوں کے مسائل عورت حل کرے گی تو یہ بڑی نامناسب سی بات ہے ہم تو اس خلا کو خالی چھوڑنا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے اس خلا کو ہم نے اس کو پر کیا کیونکہ اگر law آپ کے ملک میں آ جاتا ہے تو آپ کو چھوڑنا آپ کو نقصان ہی ہوتا ہے اور ہم نے یہ سمجھا کہ اگر پڑی لکھی خواتین اگر اہل خواتین یہاں پر نہیں بیٹھیں گی تو آٹومیٹیکلی جو خواتین وہاں پر بیٹھیں گی کیا وہ سارے فرائز کو انجام دے سکیں گی لہٰذا ہم اس میں یہاں پر آئے لیکن میں جو بات کرنا چاہتی ہوں یہ کہ مرد حضرات پر ہمارا اتنا عدم اعتماد کیوں ہے دیکھیں سی بات ہے کہ مرد مردوں کے مسائل حل کریں عورت تو کل کو بچوں کو بھی نمائنگی دینی پڑے گی یا جی پروفیسر پروفیسر یہ انسان کے حکمرانی کے انداز ہیں حکمرانی کے جو اصول ہیں اس سے ہمیں پیچھے کی طرف دکھے دی کہ وہاں پر مرد اور عورت کی اس سلسلے میں حقوق کے لحاظ سے کوئی تفریق پوری دنیا میں نہیں اور اسلام کے لحاظ تو خاص طور پر نہیں ہے اور ہمارے صاحب نے نبی کی سیاست موجود ہے حضرت عائشہ رضی تعالیٰ انہوں کے پاس خواتین آتی تھی اپنے مسائل لے کر جی وہ دیکھیں وہ میں تو یہی آپ سے بات بتا رہی ہوں کہ گھر کا یونٹ ہے خاندان کا تحفظ ہے اور اس کے ساتھ علم کے لحاظ سے خواتین کا بہت ہی اہم ادارے ہیں جن کو اگر خواتین سنبھال لیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بائیس سو احادیث مرمی ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی زندگی انفرادی زندگی کے یعنی خواتین کے جو پرائیویسی کے مسائل تھے وہ حضرت عائشہ کو پتا ہوتے تھے اور وہ علم پہنچاتی تھی دیتی تھی تو اس لحاظ سے بہت بڑی محدثہ ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن اس طرح حکمران بنا کر ایک عورت کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں شاید کوئی بہت بڑا کام کر لیا تو میرے نزی کے درست نہیں ہے حکمران مرد کو ہونا چاہیے جو ہمارے اسلام نے بھی بتایا اور اس طرح عورت جو ہے اس کو لوڈڈ کرنا جب ہم رہے ہیں اسمبلی میں تو آپ نے پریشانی کا مسائل دیکھیں ایک طرف تو گھر ہمارے بہت ہی ڈسٹرب ہوئے اور شاید آپ کو جن کے بچے تھے بچے ڈسٹرب ہوئے تیرہ خواتین کو قوم اسمبلی میں طلاق ہوئی تھی یعنی ان کے گھر ڈسٹرب ہوئے ان کے گھر ٹوٹے اور اگر یہ کہا جائے کہ عام زندگی میں تو نئی وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ پندرہ دن اسلام آباد میں رہنا اپنے بچوں سے اپنے شوہروں سے اور اگر وہ یہاں شفٹ کرتی ہیں تو اور طرح کے مسائل تھے ان کی ایڈیوکیشن کے اور سب سے بڑی بات جو ایک نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے اولاد کو اپنے ماں کی جو ضرورت ہوتی ہے جو رہنماء ہوتی ہے ماں قدم قدم پر ان کی رہنمائی کرتی ہے اور قدم قدم پر ان کا ساتھ دیتی ہے ان کے تعلیم کے مسائل حل کرتی ہے ان کو دنیا کی ظلم ستم سے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پروٹیکٹ کرتی ہے حفاظت کرتی ہے تو بہت ہمیں مسئلہ ایک تو یہ ہمیں رہا اگلی چیز جو ہمیں رہی کہ ابھی پاکستان کی پارلیمنٹ میں یا جو انداز حکمرانی ہیں اس میں ابھی تک وہ والی چیز نہیں ہے کیونکہ بنیادی طور پر یہ لیجس لیش کا کام ہے تو یہاں پر آ کر ہمیں ایک مرضی اپوزیشن پر مسلط کر دیتے ہیں اور وہ آپ کی کوئی بات نہیں سنتی اگرچہ ہم نے خواتین کے حقوق کے لحاظ سے ہم نے اٹھارہ بل اسمبلی میں انٹروڈیوس کر آئے اور جو کوئی ایک کو بھی انہوں نے اس کو ٹیبل نہیں کیا اس کا ہمیں بہت ہی افسوس ہے کنگ آورز ہیں اس سے لے کے ان کے ڈے کیئر کی ضرورت ان کی ٹرانسپورٹ کی ضرورت ان کے بچوں کے تعلیم مسائل کی ضرورت یعنی یہ تمام چیزیں اور ان کے نکاح اور تلاق اور خاندانی شیرازہ بندیاں یعنی یہ تمام چیزیں جب ہونے دیکھ بیوہ عورت کے لیے کیا ہونا چاہیے اس کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے عدالتوں میں عدل و انصاف کے حوالے سے عورتوں کو کیا فیسلیٹیز ملنی چاہیے اور سب سے زیادہ کہ جو عورت کو آپ نے نکال دیا ہے کام کے لیے تو اس کو ٹرانسپورٹ دیں اس کے اوقات کو کم کریں یہ والی زاق میں اڑا دیا گیا بقیدہ لیجسلیشن کی جو ہم کوشش کر رہے تھے جبکہ دنیا میں مثال ہیں کہ اپوزیشن جب کوئی بل لے کر آتی ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ واقعی ضرورت ہے تو اس کو دونوں ملکے حکومت اور اپوزیشن ملکر آگے چلاتے ہیں لیکن منظور کرنے میں دلچسپی لیتے ہیں لیکن یہاں پر آمین اسمبلی میں اس چیز کا مخالفت کا سامنا کرنا پڑا دوسری یہ کہ ذاتیات پر حملے کرنا اور ایسی باتوں اتنے زیادہ ٹائم ان فضول باتوں میں ضائع ہو جاتا تھا جس کی کوئی ضرورت نہیں لوگوں کے یعنی عام لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ اتنا خرچ ہوتا اسمبلی میں اور جہاں پر اگر لیجسلیشن نہیں ہوتی اگر قانون سازی نہیں ہوتی اگر قوانین کو دیکھا نہیں جاتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا کمی ہے ہماری اسمبلی میں اور ہمارے ہیں سو لوگ یا اس سے کم لوگ ایسے تھے کہ دوران اسمبلی اور دوران لیجسلیشن کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے بس ان کا مطمئن نظر یہ ہوتا تھا کہ ہمیں فنڈ مل جائیں اور ہم جہاں پر ہم رہتے ہیں ان کی سڑکیں ہم بنا لیں یا ایسے وہ والے کام کر لیں لیکن اصل کام اسمبلی کا قانون سازی کے اوپر بہت کم توجہ رہی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جاننا چاہیں گی تو مجھ کمیٹیز کا کام کتنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی تھی لیکن مجھے بہت افسوس ہے جب میں سٹیننگ کمیٹیز میں دیکھتی تھی جب ہم بیٹھتے تھے اور بڑے بجلی کے مسائل پر بجلی نہیں ہے اور مہنگی ہے گیس کم ہے اور اس کے بل اتنے زیادہ آرہے یا جو اداروں میں کرپشن ہے یا جو ادارے اپنا کام نہیں کر رہے یا جو ادارے غلط کارکردگی یا ان کے لوگوں کی یا ان اداروں کی تو عام لوگوں کا مفاد تو اسی میں ہے کہ آپ اس کو بہتری کی طرف لائیں لیکن اس میں اسیمبلی میں بھی یہ ہوتا تھا کہ آئے حاضری لگائی اور نکل کے چلے گئے اور کمیٹیز میں بھی یہی ہوتا تھا کہ بہت کم ممبران اس میں شریک ہوتی وہ وزارت ہوتی ہیں اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ وزیر صاحب ہی غائب ہو جاتے تھے اور پورا ادارہ ہوتا تھا اور اس کے سامنے بات کرنی اور سچی دیانت داری سے عوام کے مسائل پر بات کر کے قانون سازی کرنی وہ ایک بہت بڑا مجھے لگتا ہے بہت ہی کمی رہی اس میں کہ ہم کام کرنا چاہتے تھے ایک تو اپوزیشن کی وجہ سے بات نہیں سنی جاتی تھی اکثری تو اس کو ریجیکٹ کر دیتی تھی کہ کوئی بھی مثلا یہ ہے کہ آپ بجلی میں اضافہ نہ کریں اس کے بل میں اضافہ نہ 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 میں میں بات یہ اس لئے کرنا چاہتی ہوں کہ خواتین کو پتا چلے کہ ہم نے کیا کیا تو اب جب ہم کھڑے ہوتے تھے چونکہ ہمیں لوگوں نے کم لوگوں نے ووٹ دیئے تو ہماری تعداد تو کم تھی اور جو مجورٹی جو حکمران تھے وہاں پر ان کو چونکہ ووٹ بجلی کے بل میں ہم کمی کی بات اگر نہیں کر رہے تھے تو جو لینڈ لائنز کا رقصان ہوتا ہے کہ آپ کے ادارے کی کار کردگی ہی درست نہیں ہے بہت سے بجلی راستہ ہی ختم خراب ہو جاتی ہے اور دوسری بڑی چیز تھی بہت بڑے بڑے ادارے پاکستان کے ایسے ہیں کہ بجلی کا بل نہیں دیتے یعنی حکومت ہی ادارے ہی نہیں دیتے تیسری بڑی چیز تھی بجلی کی چوری اب اس کے لیے جو قانون سازی ہونی چاہیے تھی اور ان لوگوں کو پکڑنا چاہی تھے جو بل نہیں دیتے جو اس کو چوری کرتے ہیں اور یا جو راستے میں بجلی کا نقصان ہوتا ہے جو کار کردگی محکمی کی وابدہ کی یا کی یا آئی ایس کو کی جس کی بھی درست نہیں ہے اس کو بہتر بنانا تو یہ کام تو حکمرانوں کا ہے اور مختلف ادارے اس میں انوالو ہوتے ہیں ان اداروں کو کہ آپ اپنی کار کردگی کو درست بنائیں آپ بل وصول کریں اور بل ادا کریں اور بجلی کی چوروں کو پکڑنا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس نے بجلی کو اتنا مہنگا کر دیا اور عام لوگوں کو بہت ہی مسائل کا سامنا میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں سامین آپ بتاتے چلیں ہمارے ساتھ ایکس ایم این ممبر قومی اسیمبلی موجود ہیں ایکس ایم این بلوچستان بلکی صحف اور ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے فلاحی کاموں میں بہت برچر کے حصہ لیا تھوڑ سے پہلے بات کرتے ہیں جیلوں کے حوالے سے جیلوں میں خواتین کو کس قسم کے مسائل ہیں اور آپ کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا جی میں ایک تو چیز آپ کو واضح کر دوں کہ میں اپنے ممبر نیشنل اسیمبلی ہونے سے پہلے میں جیلوں میں کام کرتی رہی ہوں ایڈوکیشن کے میدان میں اور جیل میں اور دار علمان میں یہ تین مختلف وہ ہیں لیکن میں یہاں پر کام کرتی رہی فلاہ ہی لحاظ سے ہم جاتے تھے ایک تو ہم ان عورتوں کو جو عورتیں وہاں پر قید ہیں ان کی ایڈوکیشن کے حوال اس کے ان کو اویرنس دے دیں ہم جیلوں میں جو خواتین ہیں اس میں میں نے یہ بھی بنائے اور پتہ نہیں کیا 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 لیکن عملی طور پر جب آپ ریالٹیز یہ ہیں سچ یہ ہے کہ جیل میں میں جن خواتین کو دیکھا کہ جو مجرم کی حیث سے مہا سزا کاٹ رہی ہیں وہ زیادہ تر جہل جہل عورتیں ہیں جن کو تعلیم نہیں پہنچ سکی اور گھر سے ہوتا ہے ماں باپ سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ وہ معاشرہ کیسا ہے جس میں پل کر بڑی ہوئی اور ان سے جرائم زرزد ہوئے تو اس میں قتل کرنے والی خواتین بھی تھی اور اس میں زیادہ تر خواتین جو منشیات سے متعلق تھی کیرنگ سے کہ منشیات لے کر جانا اور راستے میں پکڑے جانا اور بچوں کے اغوا میں ملوث تھی تو اس لحاظ سے جب ہم نے دیکھا تو نفسیاتی لحاظ سے ان کے مسائل بہت زیادہ تھی ایک تو انہیں اپنے پیچھے گھر میں اپنے بچوں کی فکر نے بہت ہی نڈھل کیا ہوتا ہے اور کے بعد جب اسے سزا ملتی ہے تو پلٹنی کی کوشش کرتا ہے تو ان کے ہاں بہت ہی کمی لگتی تھی محسوس ہوتا تھا کہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جب ہم انہیں پڑھاتے تھے سکول کی تعلیم کی بھی کوشش کرتے تھے لیکن ان کے سامنے جا کر جب ہم انہیں قرآن اور حدیث سے میرا کام یہ زیادہ تر ہوتا تھا کہ ان کے سکول کے لئے اب ان کو دین کی طرف لائے جا جب ہم انہیں قرآن اور حدیث سناتے تھے کہ ہمیں اس طرح رہنا چاہیے اللہ نے ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے یہ بہت بڑی نقصان پہنچائے گا جیل میں لے آیا اور آخرت میں بھی ہمارا نقصان ہے ہمارے بچے بھی ہم سے دور ہیں تو نفسیاتی لحاظ سے وہ بہت ہی پریشان ہوتے ہیں ہم لوگوں کے جانے سے ان کو بہت زیادہ حوصلہ ملتا تھا ان کا کچھ وقت اچھا گزر جاتا تھا ہمارے کوشش ہوتی تھی کہ ان کو چائے کا سمان خشک دودھ چائے کی پتی چینی اور اس طرح کبھی گوشت کھلا دیا یا مرغی کھلا دیا کھانا لے کر جاتے تھے کچھا لے کر جاتے تو پکا لیتی ہیں ان کو یہ سہولت وہاں پر حاصر ہے تو وہاں ان کے یہ مسائل ان کی ملاقاتوں یعنی جو باہر سے ملاقاتی آتے ہیں ان کا بھی ایک شور ہوتا تھا اندر سے جو ملاقات کے لیے مجرم خواتین ہیں وہ جاتی ہیں تو وہ بھی ایک بڑا ہی چھوٹا سا حال ایک ہوتا تھا اور وہاں پہ بہت شور اور بات سنائی نہیں دیتی تھی اور آپس میں مرد اور عورت مکس ہو کر کٹھے کھڑے ہوتے تھے اور درمیان میں تین فٹ کا فاصلہ ہوتا تھا تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے پھر میں نے اپنے فنڈ سے انہیں ایک بہت بڑا ہال بنا کے دیا میٹنگ روم جس میں وہ ٹیلی فون کے ذریعے سے شیشے سے آپس میں دیکھ سکتے تھے ایک دوسرے کو اور جو فون ہوتا ہے انٹر کام جو ہوتا ہے اس پر بات کرتے تھے کرسیاں رکھوائیں ان کو بڑے عزت کے ساتھ دیکھیں قیدی کو سزا تو مل گئی قید میں تو ہیں لیکن اب بحثیت انسان ان کے کچھ حقوق ہیں کہ ان کو وہ حقوق فرام کی جائے تو وہ بنا کر مجھے بہت تھی وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے ہیں خواتین بھی اور پورے بلوچستان میں آئی جی بلوچستان نے اس کو بہت سراہا کہ میں نے اصل میں انگلینڈ سے سنا تھا کہ مغرب یورپ میں لندن میں ایسی جیلوں میں یہ والا سسٹم ہے تو یہ بلوچستان میں پہلا میٹنگ روم خواتین کے لیے الحمدللہ میرے اس میں یہ سعادت آئی میرے حصے میں یہ سعادت کہ میں بنا سکی اور ان کو بہت آرام ملا وہ بیٹھتی ہیں اپنے رشتہ داروں کو دیکھتی ہیں کرسی پر بیٹھتی ہیں انٹرکوم پر آرام سے بات کرتی ہیں سن سکتی ہیں اور انہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی صحیح اچھا یہ جو فنڈز وغیرہ آپ لوگوں کو محیح کیا جاتی ہیں یا آپ لوگوں کو اسی طرح کہ جو عوامی کام ہیں ان کو کرنے کے لیے ان کو سر انجام دینے کے لیے دیا جاتے ہیں دیکھیں اول تو یہ فنڈز تو ایک سیاسی رشوت ہے اسمبلی میمبران کے لیے یہ فنڈز دینا ہے ہی غلط یہ روایت ہی غلط ہے لیکن چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ ہماری اسمبلیز میں چونکہ لیجسلیشن کا وہ والا کام تو نہیں ہو رہا اب ان کو بٹھانا تو ہے ان سے کوئی کام تو کرانا ہے تو یہ فنڈز اصل میں حکومت ریلیز کرتی ہے اور ہمیں بدقسمتی یہ رہی کہ چونکہ ہم ہمیشہ حکومت کی غلط باتوں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ یہ آپ غلط کریں تو ہمارے صرف ہمیں دو سال میں فنڈ ملے اور باقی دو سال میں ہمیں کوئی فنڈ ہمیں نہیں ملا اس فنڈز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ منصوبے حکومت کو پیش کرتے ہیں کہ ہم ہمارے علاقے میں یا خواتین کی بہتری کے لیے جو بھی ہم کوئی ایڈوکیشنل ادارہ یا ایسے لیکن اس پر پابندی ہے کہ آپ سڑکیں ٹیلی فون پانی اور بجلی کا کام کر سکتے ہیں یہ چار انہوں نے ہمیں بتائے تھے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ منصوبے پیش کر دیتے ہیں خرچ اس پر حکومت پی ڈیوڈی کے ذریعے سے ہوتا ہے وزارتوں کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے کوئی ہمارے ہاتھ میں نقد رقم نہیں آتی کہ ہم اس کو خرچ کریں اور پھر سڑکیں بنتی ہیں پانی کا مسئلہ حل ہوتا ہے یا گیس کا یا بجلی کا یہ کچھ چیزیں ہیں تو اس میں میرا زیادہ تر فنڈ جو ہے وہ پانی کے لیے میں نے استعمال کیا کیونکہ بلوچستان میں پانی نہیں ہے خوشک سالی رہی وہاں سات سال اور پانی بہت نیچے چلا گیا تو پانی لوگوں کی ضرورتی اور بجلی یہ دو چیزوں کے میں میرا زیادہ تر فنڈ خرچ کیا سڑکیں چونکہ بنانے والے آپ کو پتہ ہے آج بنائی اور کل ٹوٹ گئے بنوائی تو ہے جہاں بہت شدید ضرورتی اور لوگوں کا مطالبہ تھا تو بنوائی ضرور ہے لیکن زیادہ فنڈ اس پر خرچ کیا اور جہاں تک دارالامان کی بات ہے دارالامان پناہ دیتا ہے ان خواتین کو جو اپنے گھروں سے نکل جاتی ہیں یا جو جیلوں میں ہوتی ہیں اور رہا ہوتی ہیں ان کو کوئی گھر قبول نہیں کرتے صحیح توڑ سے میں بات کرنی چاہوں گی دارالامان کے حوالے سے ہم نے تھوڑ سے آپ سے تفسیر گفتگو کی جیلوں کے حوالے سے کچھ ہم نے قومی اسیملی کے حوالے سے آپ بات کی دارالامان میں جو خواتین موجود ہیں ان کے حوالے سے تھوڑ سے بتائیے کہ یہ دارالامان اپنے فرائض کس طرح سر انجام دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے دارالامان میں جو خواتین ہیں ان کی کن قسم کے مسائل آپ سنتی تھیں اور آپ نے کیا کام کیا ہے دیکھئے میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گی آپ سے کہ انسان کی ضرورت صرف کھانا نہیں ہوتا صحیح اور یا رہائش نہیں ہوتی اگر اس کو آپ بہت ہی اچھا سا گھر دے دیں اچھا کھانے پینے کو دے دیں تو چار دنی میں وہ اکتا کر اس کے بعد وہ انسانوں کے ساتھ میل ملاب ملنا جلنا اور جو زندگی گزارنے کیلئے جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ ان کو نفسیاتی ضرورتیں ہیں ان کو وہ اس کی ضرورت پڑتی ہے اب دارالامان ایک پناہ گاہ تو ضرور ہے کہ وہاں پر جو لڑکیاں جن کو ان کے گھر والے خواتین کو قبول نہیں کرتے وہ وہاں پر انہیں پناہ دے دی جاتی ہے لیکن آگے وہاں پر جو ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا بہت ضروری ہے کہ وہاں پر ان کو کچھ ایسا ان کا ٹائم ایسے گزرے کہ وہ پڑھ لکھ سکیں وہ کچھ سیکھ سکیں تاکہ آگے کی زندگی ان کی گزرے اب ساری عمران دارالامان میں تو رہنا نہیں ہے آخر انہوں نے باہر بھی نکلنا ہے اور اگر یہ سوچ مسائل ہی یہی ہوتے تھے کہ ان سے ایک غلطی ہوئی اور اس غلطی کے بعد ان کے ماں باپ اپنے گھر والوں نے قبول نہیں کیا خاندان نے ادارالامان میں پناہ تو لے لی لیکن اس کے بعد وہ اپنے خاندان سے کٹ گئے اپنے بہن بھائیوں سے کٹ گئے اور اس اتنے انسان جیسے کہا جاتا ہے کہ سوشل اینیویل ہے وہ نہیں رہ سکتا معاش تکیم ہے اچھا وہاں پر رہتے رہتے پھر وہی نفسیاتی مسائل اس کو گھیر لیتے ہیں بہت سے خواتین جو ہیں وہ اس وہاں پر اپنے آپ کو قید تصور کرتے ہوئے نفسیاتی مسائل کا مسائل ان کو گھیر لیتے ہیں بیمار ہوتی ہیں تو وہاں پر میں نے لڑکیوں کو سب سے زیادہ یہی دیکھا کہ آگے کیا ہوگا میرا مستقبل کیا ہوگا تو اس سلسلے میں ہم نے ایک تو کوشش یہ کی کہ ان کی تعلیم کا بندوبست ہو سکے اور دوسرا یہ ہم نے ان کو خود بھی پڑھانا شروع کیا اور ان کو قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑنے کا جو کام ہے تاکہ وہ دین کو سیکھیں اپنے ان جرائم پر جو ان سے غلطی ہو چکے اسے توبہ استغفار بھی کریں اور آگے اپنی زندگی باہر نکلیں تو بہت اچھی طرح شروع کریں ایک تو ہم نے یہ کام کیا دوسرا ہم نے یہ کوشش کی کہ اب ان کا مستقبل آگے کیا ہوگا تو بہت سی بچیوں کی شادیاں کروائیں اس میں معاونت کی کے رشتے ڈھونڈے اور پھر ان بچیوں کی شادیاں تو سال میں کم از کم آٹھ دس لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور اگلی چیز ہم نے جو کی وہ کہ جو بچیاں پڑھنا چاہتی تھی تو اس طرح سے میں نے کوشش کی کہ میں کچھ لڑکیوں کو کراچی میں اپنے ادارے لے کر آئی زمانت دی عدالتوں میں اور پڑھانے کی کوشش کی لیکن وہ تجربہ ہمارا کامیاب نہیں ہو سکا وہ بچیاں جو شروع سے پڑھ پڑھ نہیں سکی تھی پھر گھر کا ماحول بھی ان کو اچھا نہیں ملا تھا تعلیم و تربیت ان کی ہوئی ہی نہیں تھی باہر جب انہوں نے دنیا میں اور زیادہ وہ نکلیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو کوئی ایسا کام مل جائے جسے ہم پیسے کما سکیں اور مثلا جب میرے ساتھ لڑکیاں آئیں انہوں نے جہاز پہ میں انہوں نے یہ جب لے کر گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو جی ایروسٹس بننا ہے بہرحال ہم نے پوری اپنی کوشش کی کہ کسی طرح ان کے تعلیم کا بندوبست کرے کراچی میں آپ کا ادارہ کو جی کراچی میں ہمارا گوشہ آفیت کے نام سے ادارہ ہے جہاں پر خواتین کے ایسی ہی خواتین گوشہ آفیت جہاں پر خواتین کو جو اس طرح کے عدالتی فیصلوں کے انتظار میں ہوتی ہیں یا دار علمان سے کوئی رہائی پاتی ہے اور اس کا کوئی ٹھہیرانہ نہیں ہوتا تو وہاں پر وہ رہتی ہیں انہیں کام بھی سکھائے جاتے ہیں اور شادی کی کوشش کی جاتی ہے یعنی جو وہ جس طرف بھی ان کا رو جان ہو تو اس طرح ایک بچی کو ہم کو جب ہم لے کر آئے اس نے پڑھا لکھا ہمارے ادارے میں اور اس کے بعد یہ بڑی مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس بچی نے اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اور وہ بچی نے بہت ہی اس کی شادی ہوئی اور آج وہ ایک پورا تعلیمی ادارہ چلا رہی ہے یعنی اس کا کوئی بھی نہیں تھا لیکن اس لڑکی کی حمت جب تک آپ کے اندر خود willpower نہیں آپ خود نہیں کرنا چاہتے دوسرے جتنا بھی کر لیں تو یہ تو ہماری کوشش تھی اس طرح ایک اور بچی تھی بہت سی بچوں کو ہم نے کام سکھائے اور وہ اپنا بلوچی شیشے کا کام ہے یا سلائی کا کام ہے یا جو بھی کمپیوٹر کے کام ہے اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری کوشش یہ تھی اس طرح لڑکوں کے جیوین آئل کے جیلوں میں ہم نے یہ کیا کہ سامان دیا کہ آپ ان کو پلم رنگ الیکٹریشن کا کام سکھا دیں ٹریل رنگ سکھا دیں باہر نکلیں تو یہ ایک اچھے شہری بن کے رہے ہیں تو کوششیں تو ہوتی رہی لیکن میں مطمئن نہیں ہوں اپنے کام سے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہت کام کرنا ہے اور بہت سے لوگوں نے مل کر کرنا ہے اور اس میں سرکاری سرپرستی بہت ضروری ہے کہ اگر گورنمنٹ کے لیول پر وہ کام کیا جائے تو وہ بہت اچھا ہوگا لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اس جو پرائیوٹ ادارے ہیں جو سماجی کارکن ہیں وہ سامنے آئیں اور ان کی بہتری کے لیے ضرور ضرور کام کریں صحیح آپ نے ہاں بات کی ٹریڈیشنل ایمبرویڈری کے حوارے سے جو ہماری علاقائی اتنی خوبصورتی ہے سلائی کڑھائی کی اور سلائی کڑھائی شیشے کا کام ہے بلوچستان میں شیشے کا کام اور بہت ساری اتنی اچھی اچھی ایمبرویڈریز کارتی ہیں اتنی چیزیں بناتی ہیں اس چیز کو کیوں نہیں پرموٹ کیا گیا یا اس چیز کو کیوں نہیں پرموٹ کیا جاتا کیونکہ ہمارا اس سے اتنا زیادہ ہم لوگوں کا ہماری اکانومی اوپر جا سکتی ہے جیا شیشے کا کام بلوچستان کے حوالے سے میں خاص طور پر بات کروں کہ بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی نفیس ہے اور اس طرح کا کام کہیں اور نہیں ہوتا بلکل اور انٹرنیشنل یعنی عالمی سطح پر اس کو پروموشن کی ضرورت ہے لیکن کچھ ادارے کیا جاتی ہے کہ پاکستانی کردار جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ صرف لالج کے حوالے سے بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ان خواتین کو ان لوگوں کو ہم اپنے پیروں پر کھڑا کریں اس حوالے سے بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ان کے کام سے ہم خود کتنا کمالیں ہم نے وہاں پر یہ کام ان لڑکیوں کو کلر میچنگ کا سکھایا پھر ان کے کام کو باہر لے کر آئے اور ہم نے یہ کیا کہ اس کو خود اپنے اس کو کاروبار بنانے کی بجائے ہم نے ان کو پروموشن اس طرح دی بڑھایا اس طرح کہ ان کو انکریج کیا کہ باپ کپڑا بھی خود خریدیں اس کام کو بھی بنائیں اور ہم لوگوں کو بھیجیں گے جو آپ سے کام خرید کریں اور اس طرح میں نے بہت سی وہاں پہ بوتیک صاحب کے اہلیں بنوا دی ہیں جس میں لڑکیاں ان کو کام ملتا بھی ہے اچھے پیسے بھی ملتے ہیں اور وہ اپنے لباس بنا کر کپڑا خرید کر بنا کر خود بیجتی ہیں جس آپ آف دیئر میں جب اتاہ نہیں تھی کہ پہلے وہ دو سو تین سو رپیر لیا کرتی تھی اور اب وہ دو سے تین ہزار اسے کام کر لیتی ہیں جو کہ وہ ڈیزرف کرتی ہیں جی ڈیزرف کرتی ہیں بلکل صحیح اچھا میں بلکیس میں آپ سے پوچھا چاہوں گی کہ بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے اور اگر وہاں پر بات کی جائے اس کی ترقی کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ بلوچستان ہے ایک ایسا سوگا ہے جس کو ہمیشہ سے اگنور کیا گیا اور پچھلے دنوں کافی مسائل ہمیں دیکھنے کو ملے کہ بلوچستان کے لوگ انڈیپینڈنس بھی مانگ رہے تھے جی بلوچستان کے میں آپ سے نیچرل ریسورسز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی بچھلے کی آپ نے بات کی کیس کی بات کی گیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں آج کل سیونٹی پرسنٹ کہا جا رہا ہے کہ پورے ملک میں لوگوں کو گیس مہیا نہیں ہے اور بلوچستان ہمارا ایک ایسا شہر جو کہ گیس کی مادنیات سے مالا مال ہے اور یہ ہم اپنی پانچنی کی بکس سے پڑھتے آ رہے ہیں کارنٹلی بلوچستان میں اور ریسورسز بھی سامنے آئے ہیں جیسے کہ سونے کی کان کہا گیا ہے اس کے علاوہ چاندی تو نہیں دھات ہاں جی تو میں آپ سے پوچھا چاہوں گی کہ آپ بلوچستان کی ریسورسز کو کیسے دیکھتی ہیں اس پہ کام کیوں نہیں کیا جا رہا اور ہمارے ملک جہاں پر گیس کی لوٹ شیڈنگ تک ہو رہی ہے گیس کے کم ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اگر سیڈیسٹکس ہم دیکھیں وہاں پر ستر اسی فیصد لوگ مل ہی نہیں رہی ہے اور لوگ تھی ہماری فسیلیٹیز مطلب ہمارے لوگ جو ہیں وہ لکڑیوں پر کھانا پکا رہے ہیں تو ہم ہاروں کی جانے پاپس جا رہے ہیں آپ اس حالے سے کیا کہنا چاہیں گے جی جو آپ نے بات رکھی بہت ہی اچھی بات ہے اور تاریخ کا حوالہ کر ہم دیتے ہیں جوغرافی کا حوالہ کر دیتے ہیں تو اسکر بلوچستان صبح سنتالیس پرسنٹ پاکستان ہے یعنی پاکستان جو رقبہ ہے ملوچستان بہت رقبے کے لحاظ سے ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا صبح ہے بلکل جو سنتالیس فیصد تقریباً وہ آدھا ملک آپ اس کو کہلیں بدقسمت یہ ہوئی کہ جو بھی حکومت آئی انہوں نے وہاں پر ان لوگوں کے مسائل کو سمجھا نہیں ان کی معاشرت کو نہیں سمجھا ان کی اگر ہم دیکھتے ہیں آیوب خان کے زمانے سے شروع ہوا اور بھٹو کے دمانے میں بھی فوج کشی ہوئی اور مطلب اس طرح مشرف دور میں دوبارہ اور وہ تو فوج ایسی گئی وہاں پر کہ ابھی تک وہ ادارے وہاں پر موجود ہیں ایجنسیز وہاں پر موجود ہیں دیکھیں آپ اپنے ملک کو اکٹھا رکھ سکتے محبتوں کے ساتھ اور برابری کے ساتھ برابری کا اگر کوئی کمزور ہے تعلیمی لحاظ سے تو آپ اس کو اپلفٹ کریں بجائے اس کے کہ اس کو تانے دیے جائیں تو ان کو سمجھا ہی نہیں گیا کہ ان کے مطالبات کیا تھے وہ کیا چاہتے تھے وہ بھی برابری مانگتے تھے پارٹیز کو چھوڑ کی صرف اگر ریسورسز کی بات کی جائے حقوق کی بات جی اب بھی اگر ہم ملک کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں گیس وہاں پر انیسو چوون سے سوئی کے مقام سے جب گیس نکلی ہے باون اور چوون پچاس کی دہائی میں جب نکلی ہے تو اس کو اپلفٹ کر کے کراچی پہنچایا گیا اور ہمارے پاس یعنی کوئٹا شہر میں قانون میں یہ چیز موجود ہے کہ گیس جہاں سے نکلے گی سب سے پہلے وہاں استعمال ہوگی آج بھی بلو جسان کے بہت سے علاقے کوئٹا شہر سے صرف پندرہ میل پہ بیس میل پہ آپ نکل جائیں پچیس میل پہ آپ کو گیس نہیں ملے گی کراچی میں موجود لاہور پورے پاکستان میں یہ ایک یہ کونسا برابری کا اصول ہے نا تو کراچی اپلفٹ کر کے لائی گئی اور دوسری چیز یہ کوئٹا میں انیسو اٹھتر میں گیس ہمارے پاس آئی جب ہم نے وہاں پہ اس کو جلانا شروع کہ ہم بھی کوئلہ جلاتے تھے یا لکڑیاں ہی جلاتے نئی جگہوں سے گیس نکلیا وہ پچاس فیصد زیادہ پیسے دیے جا رہے ہیں آپ نے جو وسائل کی بات کی کہ نکالا کیوں نہیں جایتا ہماری حکومتیں جو میں نے پہلی بات رکھی تھی کہ اپنے ذاتی مفاد کے لئے کو سامنے رکھتے ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا جو لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے نا دور پچاس سال بات کی ان ضرورتوں کا نہیں لحاظ کیا کہ آج یہ گیس ہے کل یہ ختم ہو جائے گی اور جگہ کھدائیاں کرنی ہے تھوڑی بہت ہوئی ڈیمز نہیں بنے آپ کے سامنے کوئلہ اور یہ تامبہ اور دوسری چیز جو سیاسی بات پھر ہم مجھے کرنی پڑے گی کہ جو ایک دوسرے ممالک کا بلوچستان کے اوپر نظر ہے ایک تو اس کا گوادر کا جو ساحل ہے ساڑھے سات ہزار میل ساڑھے سات سو مربع میل جو ہمارا ساحل ہے اس کو آج تک نہیں بنایا گیا کس کے خوف سے نہیں بنایا گیا تاکہ وہ آپریشنل ہو سکے اور وہاں سے ملک کچھ کما سکے بیرونی جو اتھارٹیز ہیں آجی تامبہ ہے کرومائٹ ہے سنگ مرمر ہے آپ جو چیز جہاں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کو اعتماد ملے سنگ مرمر کوئٹہ سے بلوچستان سے نکالا جاتا رہا کارخانے کراچی میں لگتے رہے اگر وہاں پر اس کے کارخانے لگا کے فیکٹریاں لگا کے ان لوگوں کو مزدوری دے دی جاتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی اب دیکھیں کہ وہاں کی چیزیں نکال کے خام مال آپ لے جاتے ہیں جہاں سے خام مال جاتا ہے یہ اصول ہے تجارت کا کہ خام مال اگر جیسے کپاس کا ہمارے ملک کی بدنصیبی ہے خام مال جب آپ لے جاتے ہیں تو آپ اس میں وہ والا منافع نہیں کما سکتے بلوچستان میں ہمارے پاس پانی نہیں ہے ہمارے پاس صرف پھلوں کے باغات ہیں پشتون علاقے میں بلوچ علاقے میں کچھ چاول کچھ پٹھ فیڈر کا نصیر آباد کا یہ علاقہ جہاں پر چاول و گندم کی فصل ہوتی ہے باقی ہمیں ایک ریگستان ہے اور اس میں یہ وسائل ہیں تو کوئلے کو نکالنا اور وہاں پر فیکٹریز لگانا سنت کا جال نہ بچھائے میرے خیال میں یہ بہت ضروری تھا کہ وہاں کے لوگوں کو ملازمتیں آج وہاں بے روزگاری ہے آج وہاں کا جوان اگر غصے میں ہے اس لیے کہ اگر تعلیم بھی اسے دلا دی تو اس کے بس نوکری تو ہے ہی نہیں وہ ڈگری کو لے کیا کرے فیکٹریز ہے ہی نہیں کہ عام لوگ اس سے اپنی روزگار کما سکیں اور حکومت نے ہمیشہ لڑائیاں ہی کر کے ان وسائل کو استعمال ہونے بھی نہیں دیا کیونکہ اب تو وہاں پر جب لڑائی ہو رہی تو آپ جب امن و امان کا مسئلہ آگیا ہے تو آپ کیا کام کریں گے اگلی چیز یہ کہ پاکستان کی گورنمنٹس نے جتنے بھی حکمران آتے رہے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ٹیکنالوجی ہم حاصل کریں اور اس ٹیکنالوجی کو خود حاصل کر کے یہ جتنے بھی وسائل ہیں ان کو باہر نکالنے کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئے ہمیشہ ہم دوسروں کے اوپر انحصار کرتے رہے آج بھی جو ہاں پر سونے کا نکلا ہے اتنا بڑا خزانہ اب اس میں آپ دیکھئے اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو پشلے دنوں کافی ساری کانٹرو ورشز آرین تھی ہم نے کچھ ویسٹرن کانٹریز ان کو ان کے ساتھ دیل کر لیا ہے کیا یہ ڈیل آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آثنٹیکیٹ ہے یہ واقعی میں درست ہے یہ بات نہیں میں تو نہیں سمجھتی کہ جس خزانے کا صرف پچیس فیصد حصہ آپ کو ملے اور پچیس فیصد دوسرا لے جائے اب بات یہ کی جاتی کہ پیسہ وہ سب لگا رہے ہیں اب ان کے پاس پیسہ ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں رہا ہم نے کوشش کیوں نہیں کی ہم نے عللے تللوں میں اپنا پیسہ اڑا دیا کے لحاظ سے کہ آج گیس کی لوٹ شیٹنگ ہے یا ہمارے وسائل ہمیں نہیں وسائل موجود ہیں مگر ہم فائدہ نہیں اٹھا سکرے تو اس میں تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کے پاس نعمتیں ہیں اور آپ اس کو حاصل نہیں کر سکرے تو خصور کس کا ہے کہ عام لوگوں کا بھی ہے لیکن زیادہ حکومت کا خصور ہے کہ جو بھی حکمران رہے انہوں نے کیوں نہیں کوشش کی آج بھی ضرورت ہے کہ وہاں پر تعلیمی ادارے بنائے جائے لوگوں کو اویرنس دی جائے محبت کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ جوڑا جائے کوئی یہ بات نہیں ہے کہ وہاں پر ٹیلنٹ نہیں ہے ٹیلنٹ وہاں پر بہت ہے اب دیکھیں فوج اس میں وہاں پر جو کام کر رہی ہے کچھ فوج وہاں پر کام کریں چملانگ کے مقام پر اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہاں پر کانکنی کوئلہ نکالا جا رہا ہے کو چھوڑ کے اس ملکی مفاد کی طرف اگر توجہ دیں تو آج بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے ہم بلکل غریب نہیں ہے اپنے ہمساہ ممالک اگر بات کر لیں تو چائنا is going to produce electricity through air آپ انڈیا کی بات کریں ہوا کے ذریعے اب بچھلی وہاں پر پیدا کیتا نہیں ہے ہوا تو بلکل فری ہے ہر جگہ موجود ہے کراچی کے ساحل پر تو بہت ہی ہے سندھ میں اور پرلوستان میں یہ دو ٹیکنالوجیز بہت اچھی اختیار کی جائے سکتے ہیں مگر ہر وقت یہی آتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے ٹیکنالوجی اور پیسہ نہ ہونا یعنی ایک تو قوم کے نونحالوں کو وہ جو ریسرچ کرنا بھی چاہتے ہیں پیچڈیز کی کمی ہے آگے بھیجتے ہی نہیں پڑھاتے ہی نہیں اور پھر اوپر سے پیسے عللے تللوں میں بڑی بڑی امارتیں بنانوں میں اور اس میں خرچ کر دیتے ہیں اور پھر ان کے پاس پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ انہوں وسائل کو باہر نکالیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ممبر قومی اسیمبلی بلوچستان سے بلکی سیف اور ان سے ہماری گفتگو کافی دیر سے ہو رہی ہے میں آپ سے اب تھوڑا سی بلوچستان صبح کے حال سے بات کر لی میں آپ سے اب جاننا چاہوں گی تھوڑا سا کہ آپ کی کیا ویوز ہیں اب ملکی حالات جس طرح جا رہے ہیں اور ابھی حکومت کے حال سے بات کی جا رہی ہے کہ اس کی ڈیوریشن کو ختم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اسے اپنی ڈیوریشن کمپلیٹ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اور ابھی جو دو تین دنوں پہلے ایک حادثہ ہوا ہے گورنر پنچاب سلمان تاثیر صاحب کے حوالے سے تو آپ آنے والے وقت میں اس ملک کا کیا فیوچر دیکھتی ہیں میں مایوس نہیں ہوں پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا لا الہ اللہ کے لیے بنا تھا کہ یہاں پر ہندووں کے ساتھ جو ہمارے مسائل تھے اور اس وقت کا اگر دیکھیں حالات دیکھیں مسلمان کیا کرتے تھے کیا پڑھتے تھے اور کونسی نوکریہ تھی ان کے پاس اور کتنا ظلیل و خوار ہوتے تھے اور آج دیکھیں کہ پاکستان میں رہ کر انہوں نے کتنی سہولیات حاصل کر لی تو جس مقصد کے لیے بنا تھا اگر ہم اس مقصد کی طرف لوٹ آئیں اور وہ مقصد بالکل آسان ہے وہ ہمارے رگے جہاں سے قریب ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیں اور ان تعلیمات کے حوالے سے روشنی میں ان تعلیمات کی ہم ایک دیانت دارانہ فیصلے کر سکیں اور وہ فیصلے نہ صرف اپنے خاندان کے بارے میں اپنے انفراد اپنی ذات کے بارے میں اپنے خاندان کے بارے میں اپنے محلے کے بارے میں اپنے معاشرے کے بارے میں اور اپنے ملک کے بارے میں ہر انسان اگر یہ سوچ لے کہ میرا فیصلہ بہت اہم ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے میں جو بات کرنے جا رہی ہوں کوئی عام بات نہیں ہے کہ میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے اپنے بچوں کو دلانی ہے میں نے اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کردار بنانا ہے میں نے اپنے بچوں کو لوگوں کے لیے رحمت بنانا ہے زحمت نہیں بنانا میں نے اپنے بچوں کو حرام سے بچانا ہے میں نے اپنے بچوں کو اس سٹیج پر لے کر جانا ہے جہاں پر قوم ان کے اوپر فخر کر سکے تعلیمی میدان میں کرنے یا کردار کی بلد تو ہر انسان ہر ماں اگر یہ سوچ لے میں صرف اگر ماں سے کہہ دوں ہر بیٹی اگر یہ سوچ لے کہ مجھے اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے مجھے انسانیت کے لیے فلاہی کام کرنے ہیں مجھے انسانیت کے زہمت نہیں بننا میری ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اگر اس چیز کو اپنا لیں اور محنت علم کے ساتھ ساتھ محنت لگن اور اپنی نیتوں کو اخلاص دے دیں یعنی خالص اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اس قوم کو بچانے کے لیے اس ملک کو بچانے کے لیے تو انشاءاللہ اس میں تبدیلی آئے گی اور میں دیکھ بھی رہی ہوں کہ لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کتنے بڑے دھوکے ہو رہے ہیں عالمی سطح پر کتنی بڑی سازشوں کا ہم شکار ہو رہے ہیں ان سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے حدود کے اندر رہے اپنے قوانین کے اندر رہنے کی ضرورت ہے اور وہ قوانین کون سے ہیں اللہ اور رسول نے جو ہمیں بتا دیئے میدان کون سا ہے ہمارے دیانت کا میدان کون سا ہے ہمارے ادارے کیسے چلیں اور میری اوپر جو بھی جہاں بھی جو بھی میں کوئی فرض ادا کر رہی ہوں اہدا مجھے ملا ہوئے ٹیچر کا ڈاکٹر کا انجینئر کا آپ اس کرسی پر بیٹھی ہیں میں یہاں پر بیٹھی ہوں تو میں اپنے فرائض کو احسن طریقے سے ایمانداری سے پوری محنت سے ادا کروں بلکہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ادا کروں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کرے اور اگلی چیز کہ اپنے سادگی اختیار کریں پیسے کو زائع نہ کریں وسائل کو زائع نہ کریں سادگی اختیار کریں اور دوسرے کو حق نہ ماریں تو انشاءاللہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر ان کو اختیار کر لیا جائے تو یہ ملک اور قوم دنیا میں ایک درخشاں باب کا اضافہ ہوگا انشاءاللہ سامین آپ نے بلکی صاحبہ کی بات سنی آپ کا بہت بہت شکریہ میں بلکی صاحب تا شریف لائیں آپ نے ہمارے یہ ٹائم نکالا اور آپ نے اتنی تفصیلی گفتگو کی ابھی بہت ساری قویشنز پیرسین میں ہیں لیکن مجھے پہتا ہے کہ آپ کو آپ کا ٹائم بھی کیمتی ہے اور آپ نے جانا ہے تو لہٰذا ہماری خواہش ہوگی کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی آپ کسی دن ہمارے یہاں ریڈیو میں تشریف لائیں اور یوں ہی آپ سے جو ہے وہ ملکی حالات کے حوالے سے بھی بات ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کرنٹلی آپ کی جو کام فلاحی کرتی رہتی ہیں اس حوالے سے بھی ہم آپ سے مزید بات بھی کریں لوگ آپ سے انسپائرشن بھی رہیں کیونکہ اسی طرح سے جب لوگوں کے حوالے سے ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے یہ یہ کام کی یا وہ اس اس طرح سے اس اس محول سے نکل کر آئے سامنے اور انہوں نے کیسے کیسے کام کیے تو پھر ایسی پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں وہ واقعی میں لوگوں کے لئے انسپائرشن بن جاتی ہیں بلکل ہم تو اگلی محلوں میں سے ہمیں کام کرتے آئے ہیں اور ہمیں کبھی کوئی تکلیف اس لحاظ سے نہیں ہوئی اس لیے کہ یہ تو نیکی کا کام ہے یہاں تشریف لائیں آپ کا بہت بہت شکریہ جزا کے لئے